پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رومی جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک کسیر المقاصد تیارہ ہے جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے چین پاکستان میں فائنل اسمبلی اور سیریل پروڈکشن کے ساتھ دوزار پندرہ میں پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیار کیے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے دوزار سترہ میں دہشتگردوں کی کاروائیوں کے دوران گائیڈڈ اور انگائیڈڈ گولے برود کا استعمال کرتے ہوئے پاک افغان سراد کے قریب شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر بمباری سمیت فضائی اور ہواس سے سمین دونوں طرح کی فوجی کاروائی دیکھی ہے چین نے یہ تیارہ جی ایف سیفٹین کو اپگریڈ کر کے اس کو ایک نئے ورین میں بدل ڈالا ہے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے نام سے منظریاں پر آیا ہے یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ چین کے پاس اس وقت دو ائرکرافٹ کیریئر مجود ہیں چین اپنی مدد آپ کے تحت اب تیسرا ائرکرافٹ کیریئر بنانے جا رہا ہے سکی جمپ والے ائرکرافٹ کیریئر کچھ عدود کے ہوتے ہیں جن کی بنا پر انہیں اپنے بنائے گئے سسٹم کے تحت عمل کرنا پڑتا ہے یہ ائرکرافٹ کیریئر بہت لوڑ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اسی عمل کی بیس پر فیول اور بمباری کا سسٹم بھی کچھ حد تک متاثر ہوتا ہے ان دونوں کا استعمال متوازی نہیں ہو سکتا ایک زیادہ استعمال ہو تو دوسری آٹومیٹک کم کرنی پڑے گی اگر فیول کم کریں تو بمباری زیادہ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف بمباری کم کریں تو فیول زیادہ استعمال ہو سکتا ہے تو اسی وجہ کی بنا پر سکی جمپ والے ائرکرافٹ کیریئر کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے نازنگ رامی بات کرتے ہیں امریکہ کے وہ جو ائرکرافٹ استعمال کرتے ہیں وہ کیٹا بیلٹ کی بیس پر بنائی جاتے ہیں مگر دور حضر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ائرکرافٹ میں کچھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اب وہ نیو مادل کی طرف راغب ہو رہے ہیں لیکن ان کی بیس بھی کیٹا بیلٹ کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی ہے مگر دور جدید کی ضروریات کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے اب امریکہ جو مادل تیار کر رہا ہے ان میں لیکٹرونک سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے ان دونوں لانچر کا استعمال کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے ان کے فائدے بھی سیم ہیں جیسے کہ بات کرتے ہیں روشنائی کی نازنگ رامی پرانے وقتوں میں جو روشنائی بہت وقت کے ساتھ تیار کی جاتی تھی اس کا استعمال بھی لکھنے میں ہوتا تھا اور دور حاضر میں بنائی گی روشنائی بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن ماضی بیت کی نسبت دور جدید میں ان پر خرچہ کام ہوتا ہے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں سیکی جمپ والے ائرکرافٹ کی جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے ان ائرکرافٹ کی کچھ لمرس ہوتی ہیں لوڈ زیادہ نہ اٹھا پانا یا ممباری یا فیول کا ایشو ہوتا ہے اس کے برقس ایک مادل والے ائرکرافٹ کسی بھی قسم کی حدود کے بغیر کام کرتے ہیں اسی بینیفٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ائرکرافٹ کیریئر مادل تیارے کا استعمال کرنا مناسب سمجھتے ہیں ناظنگ رامی اب بات کرتے ہیں چین کے نئے مشن کی جو وہ تیسرے ائرکرافٹ کی صورت میں پائے تکمیل تک پہنچے گا جہاں تو وہ اپنے اس تیارے میں مال سسٹم یا کیٹا بلٹ سسٹم کا استعمال کرنا زیادہ مؤثر سمجھے گا چین اپنا اشئے ائرکرافٹ ایک شپ یارڈ کے اندر تیار کر رہا ہے اس حوالے سے وہ کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہے چینی اجینی رس معاملے میں اپنی برپور کوششوں میں مصروف ہیں اسی مقصد کے لیے چین نے ائر بون اے واکس کو بھی تیار کر لیا ہے یہ ائرکرافٹ اپنی میکینک لحاظ سے بلکل اپنے اقتتام کمریل پہ ہے چین کے ایک اور کاوش جے ایف تھلٹی ون ہے جو چین اپنے ائرکرافٹ کیریئر کے لیے تیار کر لیا ہے لیکن یہ تیارہ ابھی تیکنالوجی کے اعتبار سے بھی مکمل نہیں ہے چین نے چونکہ یہ ائرکرافٹ بنا لیا ہے اب اسے ضرورت اس تیارے کی ہے جو اس ائرکرافٹ سے لانچ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہو اس مقصد کی اصول کے لیے چین نے جے ایف فیفٹین تیارے میں بہت سی موڈفکیشن کی ہے اس تیارے کی ٹیسٹنگ کے دوران اس تیارے کو مختلف نام دیئے گئے جسے جے ایف فیفٹین بی جے ایف فیفٹین ڈی چین اپنی قابلیت اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے ہے اسی تیارے کے اندر تبدیلیاں کر کے بہتی قابل تعریف تبدیلیاں کی ہیں جو نمایہ طور پر نظر آتی ہیں ناسنگ رامی انہوں نے اس تیارے کی پاور کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ فرانٹ لینڈنگ پوائنٹ کو چینج کیا ہے یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو بلکل نمایہ طور پر دکھائی دیتی ہیں انہوں نہ صرف حال کو بلکہ مستقبل میں استعمال ہونے والے اعتیاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس میں موڈفکیشن کی ہیں ناسنگ رامی چینج ابھی یہاں ختم نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ائر فورس اور نیوے میں استعمال ہونے والے پی ایل ایٹ شارٹ رینج والے مزیلوں میں تبدیلیاں کر کے اس کو نئے ورین پی ایل ٹین شارٹ رینج والے مزیل میں کنولٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پی ایل ٹین شارٹ رینج والا ائر ٹو ایر مزیل کریئٹ کر لیا ہے اس جدید مزیل کے اندر دریسٹ کب استعمال کیا گیا ہے اس مزیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ اپنے دشمن کا بہت کامی بچنے کا موقع دیتا ہے اپنے ٹارگٹ کو ختم کر کے ہی دم لیتا ہے یہ مزیل شارٹ رینج کی حوالے سے جدید ٹیکنالوجی کی بیس پر بنایا جاتا ہے چین نے اس ورین میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں یہ چینج ان کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کردہ تصویر کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس ائرکرافٹ میں ایک اور نمائی تبدیلی اس کی ونڈو کی سائیڈ میں کی گئی ہے جے ایف فیفٹین کے ونڈو میں یہ تبدیلی ایف سولوں کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے یہ تبدیلیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ جدید ٹرین ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بنے ہوئے مزیلوں کا بھی ان میں استعمال کیا جا سکے اس سے پہلے ماضی میں پی ایل ایٹ مزیل کو جے ایف فیفٹین سے داگا جاتا تھا اگر بات کریں پی ایل ٹین مزیل کی تو یہ مزیل چین کے جے ٹین سی تیارے سے بھی داگا جا سکتا تھا اس کے ساتھ ہی پاکستان کا جے ایف سمنٹین تھنڈر تھری میں بھی اس مزیل کو لانچ کیا جا سکتا ہے نازنگ رامی اس تیارے میں دو عدد کمپیوٹر نصب ہیں استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن چین نے چند آم وجوات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساگتا ریڈار نصب کیا ہے کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحہ کے ساتھ موضوع ہے اس میں دو عدد مزیل سے خبردار کرنے والا یونٹ آگے کی طرف لگائے گئے ہیں اور ایک پیچھے کی طرف یہ ساٹھ کلومیٹر دوری تا کسی بھی آنے والے مزیل کا پتہ لگا سکتا ہے نازنگ رامی یہ تھی کچھ معلومات نئے جے ایف فیفٹین ائرکرافٹ کی چین نے سازو سمان کی تیاری کی سنت میں تیزی سے ترقی کی ہے اور گزشتہ چالیس سالوں میں اصلاحات اور کھلے پن کی پالیسی کے دوران نمائیں کامیابیاں اصل کی ہیں چین کی ان تمام کافشوں کو کھلے دل سے سرائیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے دیفاعی تعلقات کا مضبوط کیا ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں پاس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے کا اللہ نکیبان دیگر تمام دوستوں کے ساتھ دیگر تمام دوستوں کے ساتھ دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے